شاید بھائی نیو زیلنڈ نے شروع میں ہار کے اور اس کے بعد جیتنا شروع کیا انگلینڈ نے شروعات سے جیتی آ رہی تھی اگین ساؤتھ افریقہ انہیں ایک حکم ضرور لگا اس کے ساتھ ایڈ کر لیں ان کے ساتھ جو دو انجریز ہوئی ہیں تو یہ کس کے فیور میں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں روئی جیسن روئی جو ہے وہ ایک بہت ہی آؤسٹرینڈنگ اوپنر ہے خطرناک قسم کے وہ ایسے ہیں کہ چھے آور میں آپ کو جو ٹارگٹ اچیف کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے وہ پلئیئر چھے آور کے بعد بھی اس کے پاس اتنی پاور ہے اتنی سٹرینٹھ ہیں اتنی ہٹس ہیں اس کے کے لمبے رن لمبے چھکے مارتا ہے وہ تو نو ڈاؤٹ اور کافی عرصے سے کنسسٹنٹ بھی رہا اپنے پرفارمنس میں انگلینڈ کی طرف سے کافی ایزا بردست پرفارمنسز اس نے ایزا اوپنر دی ہیں اب اس کا نہ ہونا دیکھیں یہ تو ایک ورلڈ کپ سے اچانک چلے جانا ایک بڑے میس سے پہلے چلے جانا ٹیم بھی تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہے دن ونس کو بلایا ہے اور ونس میں سمجھتا کہ اچھی شوائیس ہے کیونکہ ونس کافی کھیلی یہ کرکٹ اس نے یو اے ای کے اندر اور پی ایس ایل کے اندر اس نے کافی میچس کھیلے میں اس دوبائی ابودہبی میں تو میرے خیال میں اس کو کافی ایکسپیرینس بھی ہے اور ونس بھی بہت اچھا کرکٹر ہے اچھا بیٹسمن ہے ساتھ میں ایک اچھا فیلڈر بھی ہے تو میرے خیال میں اور ساتھ میں جو فاس بولر تھے جورڈن کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا جورڈن ایک ایسا بولر ہے جس کے پاس اچھی پیس ہے جو آخر کے اوور اچھا کرتا ہے اچھے یورکرز اچھے سلو ونز باقی سپنرز بھی ان کے آدل ہیں وہ بھی اچھی بالنگ کر رہے ہیں تو اوورال اگر دونوں ٹیموں کی بالنگ کو دیکھا جائے تو بالنگ مجھے تو سیم لگ رہی ہے اس وقت بیٹنگ جیسے فیلڈنگ میں میں نے نیوزیلینڈ کو تھوڑا سا اپر اینڈ دی ہے تو اسی طرح میں بیٹنگ میں تھوڑا سا اپر اینڈ جو ہے وہ انگلینڈ کو لازمی دوں گا